سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب جو یہ مشرک ہے شرک کرنے والے وہ کہیں گے لَوْ شَا اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا اگر اللہ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا یعنی بجائے یہ کہ کوئی علمی روش اختیار کرے یہ جذباتی کھیل کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ اکثر کہتے ہیں رجل اچھا اس کا مطلب ہمارے باوجداد غلط تھے تو پھر اللہ نے ان کو ایسے رکھاواتا نا یہ لیم ایکسکیوز ہے قرآن کی جو روش ہے وہ علمی ہے اور یہ کوئی بانہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے باوجداد کرتے رہے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے انقریب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو ایسا نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں کعبے کا متولی بنایا ہے وہ ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کے محبوب ہندے ہیں نا جی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب اتنی دنیا جا رہی ہے تو آخر اللہ نے ان کو چونے ہیں نا تو اس کی پھکی بھی ان کو ہم دیتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں بائی نیم پچیس انبیاء کا ذکر ہے صرف نبی علیہ السلام کی قبریں مبارک کنفرم ہیں باقی چوبیس انبیاء کی قبریں بتاؤ کدھر ہیں ان کے مزار کدھر ہیں ان کے اوپر رش کیوں نہیں ہے ان کا مرتبہ تو تمہارے بابوں سے زیادہ ہے ہمارے نزدیک تو بابے تو شاہی کوئی نہیں نا انبیاء کے مقابلے پر ادھر کیوں نہیں ہے تو وہی لیم ایکسیوزز اگر لئی چاہتا تو نا ہم شر کرتے نا مارے واؤتاد وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ اور نا ہم کوئی اس طرح کی چیزیں حرام قرار دیتے ہیں قَذَالِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِينَ اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں اگلے لوگ انہوں نے بھی حق بعد کو جھٹلانے کے لیے یہی بہانہ بنایا ہوا تھا اور اس میں میں ایڈ کروں گا اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ حق جھٹلائیں گے وہ یہی بہانہ کریں گے کیونکہ یونورسل ٹروت ہے یہ بہانے وہی چل رہے ہیں انبیاء کی وحی کے مقابلے پر کیا ہے کہ ہم نے اپنے اباوجداد کو اس پر پائے آج کیا لوگ کیا کر رہے ہیں وہی یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ انسان تو وہی ہے نا انسان کے بھاگنے کے راستے وہی ہیں انسان کے بہانے وہی ہیں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہی ہیں انسان کے رشتیں وہی ہیں آٹھ بھی انسان جو ہے ماباب کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے آٹھ بھی انسان وہی کچھ کھاتا ہے جو پہلے کھاتا تھا اسائشیں ضرور آئیں ہیں ان اسائشوں کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ انسان نے کھانے پیرے کے لیے کوئی اور چیز بنا دی ہے یہ تو ہو گیا ہے کہ الیکٹرک تندور آ گئے ہیں لیکن ان میں گندوں کی روٹی ہی لگ ری ہے کوئی ایسا مٹیر نہیں بنا لیا جو آپ اس کو کھانا شروع کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہو رہا تو اللہ نے فمائن سے پہلے لوگ بھی ہی بانے کرتے تھے پھر کیا ہوا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چک لیا یا تو قوموں پہ عذاب آ گیا اور عذاب نہیں بھی آیا تب بھی موت تو خود آخرت کے عذاب کا دروازہ کھولنے والی ہے جو مخارب اسرم میں حدیث ہے اس کا لبے لباب یہی بنتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی اس کی موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی قل حل عندكم من علم اور ابھی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے گل ہوئی ہے بھائی جی علمی گل کرو یہ چھوڑ دے ہو جناب انہوں نے فرما دیا اتنے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے بارہ سال میں کسی بندے کو نہیں پتا چلا کوئی علمی گل کرو علمی گل کرو ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کتابوں پہ آپ دین کلیم کیے ہوئے ہیں ان کتابوں کا ڈسکریڈٹ ہو جانا زیادہ مسئلہ ہے یا بابوں کا ڈسکریڈٹ ہونا بڑا مسئلہ ہے کتابوں کا پھر تو دین ہی ختم ہو گیا نا اگر آپ کہیں قرآن میں جو لکھا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن اس کا مطلب بالکل اُلٹ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بابوں سے بھی مانگ سکتے تو سر گورا تو کہے گا پھر کتاب تو ڈسکریڈٹ ہوگی پھر تو دین وہ ہے جو آپ کے بابے سکھا رہے ہیں آپ فیصلہ کر لیں آپ نے قرآن بخاری مسلم کو بچانا ہے یا بابے بچانا ہے جبکہ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ نبیل اسلام نے حجت الودا کے اوپر قرآن اور سنت چھوڑے اور اہلِ بیعت کے اور قرآن کو غدیرِ خم پہ چھوڑا آپ مجھے بتائیں ایک طرف بابا بچاؤ مہم ہے ایک طرف کتابیں بچاؤ مہم ہے کتابوں کو ہی بچانا ہے کیونکہ کتابیں کے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے پھر دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے وہ اسی کے پر تو کھڑی ہے اے نبی فرماؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا تو نکالو ہمارے لئے اس میں سے کوئی چیز کوئی قرآن حدیث نکال کے لاؤ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا وَن یا تم نیرے گمان کی پیروی کر رہے ہوں وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ اور تم تو محس اٹکلیں مار رہے ہو اندازیں تخمینیں لگا رہے ہو اینج ہو گیا تھے انج کیوں نہیں ہو جانتا اگر اے ہو گیا تھے تو مطلب ہے اے ہو گیا یہ یہ وہ تخمینیں تخمینیں جی شیطان اگر ہر بندے کو اس سے دلا سکتے تو ولی کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتا ہائے 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 صدقے تو سرکار پھر رکو ذرا صبر کرو ہمیں یہ بتائیں یہ ولی جب مرتا ہے اس کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں زندہ بند ہے تو اپنے کپڑے نہیں اتار رہے دیتا یا زندوں کے بھی کپڑے اتار رہے ہیں آپ ان کو نے لائیں ایسے پائپ کے ذریعے اور کہیں دیکھو جی انجینیس صاحب تو انہوں چھوٹا ثابت کرتے ہیں اے دیکھو جی زندہ بھی ولی نو آنے ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کے کپڑے جو ہے نا اتارتے ہیں زندہ بندہ اپنے کپڑے اتار رہے دیتا ہے ان کے کپڑے اتارتے ہو ان کو نہاتے ہو دلاتے ہو اس کے بعد ان کو قبر میں دفنا دیتے ہو تو شیطان تو ابھی تک زندہ ہے اسے تو موت ابھی نہیں آئی ہے تو پھر بتاؤ جسے موت آگئی وہ افضل ہوا یا جسے موت نہیں آئی وہ افضل ہوا پھر وہ اس طرح نہیں کوئیشن کرو گے تو فرحی کوئے گا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہم اپنے پیغمبر کو کر نہیں سکتے حالانکہ ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے افضل ہیں اور فرشتے ہم سے افضل تھے نایر حضرت جبرائیل نے بھی سجدہ کیا وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں انسان اگر کسی فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ عام فرشتے سے وہ بھی نیک انسان لیکن کوئی دنیا کا انسان حضرت جبرائیل، میکائل، اسرافیل اور مالک الموت جنہیں ہم اسرائیل کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں فرشتوں کے انسانوں کے انبیاء تو ان سے افضل ہو سکتے ہیں کوئی انسان، کوئی صحابی ان سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اگر ہم سے افضل ترین شخص رسول اللہ سے کم افضل شخص کو سجدہ کر سکتا ہے اور ہمارا اور ربی کا تو ڈیفرنس ہی بہت زیادہ ہے ہمیں تو بدرجہ اولہ سجدہ کرنا چاہیے لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا اس کا مطلب ہے یہ جو آپ منطقیں لڑاتے ہیں یہ بالکل جالی بات ہیں اس طرح منطق بن نہیں سکتی یا تو تم تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی اور اٹکل کے تیر چلا رہا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا اے نبی فرما دو کہ کامل دلیل تو اللہ کے ساتھ ہے یعنی دلیل کے ساتھ جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ وحی کی شکل میں آتی ہے